السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آپ تمام کا ایک بار دوبارہ میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سلام بھئی کے ساتھ سلامشادی.com کا خاص خصوصی ضرورت رشتوں کا پرام آج سترہ ڈسمبر دوہزار اکیس ہے اور امید کروں گا کہ آج کے پرام سے کافی رشتے تہہ ہو انشاءاللہ و تعالی جیسے آپ جانتے ہیں یہ سولہ سال پرانا ہمارا نیٹورک ہے سلامشادی.com ایک رشتے کے لیے آٹھ الگ الگ قسم کی سرویسز ہے سمارٹ پیکٹ میں ایک رشتے کے لیے دس الگ الگ قسم کی سرویسز دی جاتی ہے بہت لوگ سلامشادی.com کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ پرام آج کا خصوصی پرام پورا لگ بگ انشاءاللہ و تعالی ایک گھنٹے کے آس پاس کا یہ پرام رہے گا آپ پرام آخر تک دیکھے گا آج کے پرام میں آپ کو بہترین رشتے فرسٹ میریج کے لڑکیوں کے رشتے فرس میریج لڑکوں کے رشتے سیکنڈ میریج لڑکیوں کے رشتے اور سیکنڈ میریج لڑکیوں کے رشتے بھی آج کے پرام میں حاصل ہوں گے ناڈرون خاص طور پر یہ اگر آپ پرام دیکھ رہے ہیں یوٹیوپ پہ دیکھ رہے ہیں سلامشادی.com کے موبائل اپلیکیشن پہ دیکھ رہے ہیں یا سلامشادی.com کے ویب سیٹ پہ دیکھ رہے ہیں یا مزید اور بھی کوئی جوہ نہ دوسرے پلیٹ فوم پہ دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں سلامشہدی.com کا یوٹیوب چینل ہے اسے آپ ضرور سسکرائب کرئے گا اور اس کا جو بیل آئیکن ہے ضرور اس سے جو ہے نا آپ نوٹفیکیشن کے لیے پریس ضرور کرئے گا تاکہ ہم جب ہی بھی نیا ویڈیو ہم ریلیس کریں گے تو آپ کو جو ہے نا سب سے پہلے اس کی انفرومیشن آئے گی اور آپ کو سب سے پہلے رشتے حاصل ہوں گے یہ رشتوں کی دنیا میں جس کو سب سے پہلے انفرومیشن ملی ان کو جو ہے نا جو سب سے پہلے انفرومیشن یہ سب سے پہلے کونٹیک نمبر ملا ان کو ضرور کامیابی ملتی ہے تو آپ اس چیز کا خیال رکھئے گا رہی بات سلامشہدی.com کی خدمات میں جو ہے نا آپ کو نارمل جو سرویسز ہوتے ہیں آٹھ قسم کے الگ الگ سرویسز ہوتے ہیں جس میں موبائل اپلیکیشن ہے جس میں رشتوں کا ہفتہ واری اغبار ہے جس میں ہمارے ٹی وی کے پروریمز آتے ہیں اگر سلسلے وارڈ سے بولوں گا آپ کو جو ہے نا موبائل اپلیکیشن آئے گا گوگل پلے سٹور سے آپ ڈاؤنلوڈ کریے گا فری ہے اسے کوئی بھی جو ہے نا کہیں سے بھی دنیا بھر پر پر سے جو ہے نا انڈرویٹ اپلیکیشن سے جو ہے نا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گوگل پلے سٹور سے ہماری ویب سیٹ ہے دنیا بھر سے کہیں بھی کوئی بھی جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں اس کی خاصیت ہے ڈیلی جو اینا آٹھ سے دس ہزار لوگ اسے جو اینا ڈیلی لگ بگ جو اینا دیکھتے ہیں ہم سلامشیدی روٹ کم کی ویب سائٹ کو اس کے بعد ہمارا ضرورت رشتوں کا اخبار آتا ہے اس طریقے کا پورا جو اینا آٹھ پیس کا ضرورت رشتوں کا اخبار آتا ہے لیکن جانے ہیدرباد کی مشہور معروف چیزوں میں سے ہمارا سلامشیدی روٹ کم اخبار بھی آتا ہے کیونکہ یہ ضرورت رشتوں کا اخبار ہے اور لوگ کافی لوگ اسے جو اینا اتوار کے دن لیتے ہیں خریدتے ہیں مارکٹ سے مل جاتا ہے آپ کو آپ کے گھر پہ جو اخبار والے آتے ہیں آپ ان سے منگوائیے گا یا آپ کے جو خریبی پیپر کے شاپ سے وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گھر اس میں ضرورت رشتے کا اشتیار دلانا چاہتے ہیں اس میں ایک سکیم چلتی ہے آفر چلتا ہے ٹو پلس ون بولا جاتا ہے آپ گھر بیٹے واتس اپ کے ذریعے آپ ایڈ دلا سکتے ہیں اس کا پیمنٹ جو ہے نا گوگل پہ یا فون پہ یا پیٹی ایم سے جو اینا گھر بیٹے کر سکتے ہیں لگ بگ لگ بگ حیدرباد تقریبا لوگ جو اینا اسی میں اشتیار دلاتے ہیں کیونکہ یہ شادیوں کا ضرورت رشتوں کا اخبار ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت سار لوگوں کے کام بندے جیسے ہمارے ٹی وی کے پرام بہت مشہور ہے اس طریقے سے ہمارے ضرورت رشتوں کا اخبار بھی بہت مشہور ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اینا واتس اپ کے گروپ ہوتے ہیں ایک سو پانچ گروپ ہوتے ہیں آپ اگر ہمارا موبائل اپلیکیشن ڈانلوڈ کرتے ہیں تو اس گروپ میں بھی آپ جو اینا جوئن ہو سکتے ہیں موبائل اپلیکیشن کے درو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل ہوتا ہے جو تقریبا ایک ایک ویڈیو ہمارے جو اینا آٹھ سے دس ہزار لوگ آسانی سے دیکھتے ہیں ہمارے صرف ہمارے پلائٹروم پر بڑھوں باقی جو اینا اس کی جو ٹوٹل ٹی آر پی ہوتی ہے ایک انداز انطور پر چونتیس پہنتیس ہزار لوگ اس سے جو اینا ہر ہفتے جو اینا آسانی سے دیکھتے ہیں جیسا جیسا ٹائم جائے گا اس سے چالیس سے پچاس ہزار لوگ بھی جو اینا اس کو دیکھتے ہیں تو برحال جیسا جیسا پرام آگے جائے گا انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ہر خدمات جو اینا تفصیل سے بتاتے جاؤں گا کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے تو اس لیے جو اینا میں رشتوں کے طرف لے آتا ہوں آپ کو رشتے دینے سے پہلے ناظرین جو سکرین کے پیچھے جو نمبر دیکھ رہا ہے آپ کو ایٹ ون ٹو فائف ٹی پرنا ہے تری فور زیرو یہ سلامشدی لٹ کام کا نمبر ہے اگر کوئی سی چیز کے معلومات وغیرہ ہونا ہے ایڈریسز وغیرہ ہونا ہے میبرشپ پلان کے بارے میں ڈیٹیل ہونا ہے یا مجھ سے ملاقات کے لیے اپوائنمنٹ چاہیے تو اس نمبر پر کال کرئے گا انشاءاللہ تعالی امید کروں گا آپ کے کام ضرور آؤں اللہ جو ہے نا مدد کرنے والے ہیں حمد کرئے گا کیونکہ ابھی جو حالات بن رہے ہیں ہیدرباد ہویا انڈیا ہویا دنیا کے حالات ہیں یہ بڑے ڈیلیگٹ جو ہے نا حالات بن رہے ہیں میں ایسا مان رہا ہوں کہ اگلے مہنے در میں نے دو مہنے میں جو ہے نا پھر سے دوبارہ جو شادیوں کا سلسلہ ہے وہ سو ادمی پچاس ادمی کے اندر باہر جو ہے نا وہ سمٹنے والا ہے میرا ایسا اندازہ ہے انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ رجب یا شابان میں جو ہے نا آپ شادی پلائم کرئے گا ایسا میں مان رہا ہوں کہ جو ہے نا سو دیر سو لوگوں کے بیٹ شادیاں ہوں گے یا ہونے والے ہیں کم خرچے کے شادیاں جیسے لوگڈان دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس کے لوگڈان میں جو کم خرچے کے شادیاں ہوئے تھے ویسے شادیاں پھر دوبارہ ممکن ہیں کہ جو ہے نا اس طریقے کے شادیاں ہوں گے ایسا جو ہے نا ایک اندازم طور پر بتا رہا ہوں ہماری جو ریڈنگ ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں آئے ناظرین رشتوں کے طرف لے جاتا ہوں آج کے پرام میں بہت انپورٹن بہت اچھے اور میاری رشتیں آج کے پرام میں موجود ہیں خاص طور پر جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں کاپی پین پیپر وغیرہ اپنے ساتھ رکھے گا تاکہ آپ کو نمبرز وغیرہ رکھنے کے لیے آسانی ہو یہ پہلا رشتہ لڑکی کا فرس مہرے لڑکی کا ہے جن کی عمر تیویس سنہ ہے پانچ سات خد ہے ان کے لیے مناسب رشتہ دیکھا جا رہا ہے اگر انڈیا میں ہو یا بیرونی ملک میں فیملی ویزے کی سہولت کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ ویسے رشتوں کو ترجیح دے رہے ہیں والی صاحب سے میری آج ہی بات ہوئی تھی یعنی آج بنا تو جمعیرات کے رات میں بات ہوئی جمعیرات کے رات کے ٹائم پر جائنا میری ان سے بات ہوئی تھی پندرہ بیس دن میں انشاءاللہ وطالہ شادی کرنے کے موقف میں لڑکی ڈاکٹر فرس مہرے جس کی جن کی عمر تیویس سنہ پانچ سات خد تعلیم خابلت بی ڈی اے سے ان کے لیے مناسب رشتہ ارجنت رشتہ جل سے جلد انشاءاللہ وطالہ شادی کی جائے گی مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نمبر دوبارہ سن لے ایک اور فرس مہرے لڑکی کا رشتہ ہے ناظرین جن کی عمر تیس سالہ ہے عمر تیس سالہ ہے پانچ سے خد تعلیم خابلت ایم بی ایم اے کی آوا ہے اچھا ان کے ایک بھائی تھے جو گورنمنٹ جاب ہولڈر تھے ماشاءاللہ سے ان کی شادی بھی جو ہے نا سلامشدی راٹ کام کے ذریعے ہوئی ہے اور ان کی ایک بہن تھے ان کی ایک بہن بھی تھے ان کی شادی بھی جو ہے نا الحمدللہ اسلامشدی راٹ کام کے ذریعے ہوئی تھی آج سے تقریباً پانچ سے سال پرانی بات براہوں میں تو یہ فرس مہرے جو ہے جن کی عمر تیس سالہ ہے پانچ سے خد تعلیم خابلت ایم اے ہیں ان کے بھائی سے بھی میری جو ہے نا حال میں کل پرسوں میں جو ہے نا میری ملاقات ہوئی تھی بتا رہے تھے انشاءاللہ شادی بہت جلد کرنے کے لیے تیار ہے اگر مناسب رشتہ حاصل ہو جاتا ہے تو پندرہ سے بیس دن کے اندر باہر بھی انشاءاللہ شادی کرنے کے موقف میں ہیں لڑکا اچھے فیملی بیگروند سے تعلق رکھتا ہو تو ویسے رشتوں کا آپ جانا زیادہ ترجی دے رہے ہیں مزید معلومات ہے تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے نمبر دوبارہ سلے نمبر دوبارہ سلے ناظرین ایک اور فرس مہرے لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر ونتیس سالہ ہے پانچ چار خدہ تعلیم خابلت ایم بی اے کیا ہوا ہے عمر آپ کی جو ہے نا ونتیس سالہ ہے ٹونٹی نائن ہے فرس مہرے لڑکی ہے جن کی عمر ونتیس سالہ ہے پانچ چار خدہ تعلیم خابلت ایم بی اے کیا ہوا ہے یہ لڑکی کا کلر حقیق طور پر ویری فیر ہے اور ماشاءاللہ سے جو ہے نا آپ ایک جو بچوں کو کینیڈا وغیرہ بجاتے ہیں اس کمپنی یا اس انسٹوٹ انسٹوٹ میں جو ہے نا برسر روزگار ہے جو سٹورنٹ ویزا ہو جو ہوتا ہے کینیڈا وغیرہ کا جو پروسسنگ کرتا ہے آپ جو ہے نا ماشاءاللہ سے جو ہے نا اچھے ہیں گریس فول ہیں تعلیم خابلت رکھنے والے ہیں اور اچھے جگہ جو ہے نا برسر روزگار بھی ہے تعلیمی جو بچوں کو جو ہے نا کینیڈا وغیرہ بھی جاتے ہیں اس لائنگ میں جو ہے نا آپ مینیجر کے ایسے سے برسر روزگار ہیں تو یہ فرس میریج کے لڑکی کا رشتہ ہے جن کے عمر ونتیس سنہ پانچ چار خط تعلیم خابلت ایم بی اے کیا ہوا ہے فورن ایڈوکیشن میں جو ہے نا آپ مینیجر ہیں برسر روزگار ہیں لڑکی ان کے لیے مناسب رشتہ دیکھا جا رہا ہے ان کے والدہ سے بھی میری دو ایک دن پہلے بات ہوئی تھی انتہائی 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 موسٹ ارجنٹ ہے شادی پندرہ بیس دن کے اندر بڑھے تو بھی شادی کرنے کے محقوب میں ہیں شادی کے لیے ریڈی ہے مناسب رشتہ انشاءاللہ وطاللہ اس کو ترجیح دی جائے گی آپ کا کونٹائک نمبر ہے ایٹ ٹیبل فائف نائن فائف ایٹ ٹو ون ایٹ نمبر دوبارہ سلیں نائن ٹیبل فائف نائن فائف ایٹ ٹو ون ایٹ ٹھیک ہے چلی ایک اور فرس مہنے لڑکی کا رشتہ ہے یہ بھی جو ہے نا موسٹ موسٹ ارجنٹ ہے اب میں جو رشتہ دے رہا ہوں ان کی بھائی کی جو ہے نا بادشید وغیرہ حال میں تقریباً ایک میں سمجھتا ہوں پندرہ سے بیس دن پہلے جو ہے نا ان کی بھائی کا رشتہ تہہ ہوا ہے انشاءاللہ وطاللہ جنوری میں شادی ہے اب میں جو رشتہ دے رہا ہوں اس کے بڑے بھائی کی بات کر رہا ہوں میں یہ انتیاہی جو ہے نا most urgent first marriage لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر 23 سنہ ہے پانچے خط ہے تعلیم خابلت بی قوم ہیں ان کے لیے ایسا رشتہ دیکھا جا رہا ہے مناسب رشتہ دیکھا جا رہا ہے لڑکا اگر انڈیا میں بڑھ سر روزگار ہے کوئی ایمن سی کمپنی وغیرہ میں بڑھ سر روزگار ہے یا پھر اگر بیرونی ملک میں ہے براؤڈ میں ہے فیملی ویزر کی سوالت ہے تو انشاءاللہ تعالی ویسے رشتوں کو آپ ترجی دے رہے ہیں ویسے رشتے جو ہے نا انشاءاللہ تعالی شادی جلد کریں گے اگر انشاءاللہ تعالی اس جنوری کے پہلے بھی جو ہے نا اگر آپ شادی اگر بادشیت وغیرہ فائنل ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالی شادی کی جا سکتی ہے تفصیلات ایک بر دوبارہ سلے فرس میریج کی لڑکی جن کی عمر 23 سنہ ہے پانچے خط ہے تعلیم خابلت بھی قوم ہیں موسٹ ارجنٹ ہے ناظرین ایک اور فرس میریج لڑکی کا رشتہ ہے یہ بھی جو ہے نا موسٹ موسٹ ارجنٹ ہے یہ لڑکی کی جو ہے نا والدہ اور بہن سے میری جو ہے نا ایک تین چار دن پہلے ملاقات ہوئی تھی انتہائی موسٹ ارجنٹ ہے لڑکی ماشاءاللہ سے حاجی ہے فرس میریج لڑکی جن کی عمر 30 سنہ ہے پانچ تین خط ہے انٹرمیڈیٹ ڈسکنٹینو ہیں ان کے لیے ایسا ہنرمند رشتہ لڑکے کا دیکھ رہے ہیں اگر لڑکا مان لیجے کاروبار میں ہیں سیلف ایمپلائیڈ ہے اگر خود کا کام وغیرہ کرتا ہے چھوٹا مٹا کام بھی ہے تو انشاءاللہ ویسے رشتوں کو آپ ترجی دیں گے انشاءاللہ ویسے رشتوں کو آپ ترجی دیں گے فرس میریج کی لڑکی ناظرین جن کی عمر 30 سنہ ہے پانچ تین خط ہے تعلیم خطہ انٹرمیڈیٹ ڈسکنٹینو ہیں موسٹ ارجنٹ ہیں یہ بھی فیملی الحمدللہ شادی کے لیے رڈی ہے مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے نمبر ایک بار دوبارہ سن لے نمبر ایک بار دوبارہ سن لے نمبر ایک بار دوبارہ سن لے ناظرین رشتے اور بھی ہیں جو لوگ ابھی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سلام بھے کے ساتھ سلامشادی ڈاٹ کوم کا خاص خصوصی ضرورت ہے رشتوں کا پرام یہ پرام انتہائی انوکھا ہے کب کس کا رشتہ کیسا ہوگا دنیا کی کوئی طاقت نہیں بتا سکتا ہم ایک ذریعہ ہے آپ پرام آخر تک دیکھے گا اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو ضرور شیئر کریے گا اور جہاں بھی آپ پلانٹ فرم پہ یہ ویڈیو دیکھیں گے آپ پلیس لائک اور شیئر اپنے دوستوں میں اپنے دوست احباب میں سہولت ہوگی یہ جو ہمارا پرام ہے یہ لگ بگ ہندرباد کے تقریباً ہمارے ٹونٹی ایٹ میڈیا پارٹنرز ہوتے ہیں وہاں پہ اسے شیئر کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ آپ اسے یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے موبائل اپلیکیشن پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے میڈیا کے پیجز پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ ارجنٹ رشتہ کرنا چاہتے ہیں ویسے تو ہمارے پاس ایک رشتے کے لئے آٹھ الگلہ خسم کے سرویسز ہیں اگر آپ سمارٹ پیکٹ دیتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا ٹوٹل دس ٹائپ کے سرویسز دی جاتی ہے کوشش یہ کی جاتی ہے سمارٹ پیکٹس سمارٹ پیکٹس میمبرز کی دو سے تیر مہنے کے اندر باہر رشتہ ان کا جو ہے نا عمل میں آئے اور یاد رکھے گا سمارٹ پیکٹس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے نا اچھا ریسپونس ملنے کی زیادہ چانسس ہوتے ہیں تھوڑے سے پیسے آپ کے زیادہ خرچہ ہوں گے آپ کا کام انشاءاللہ تعالی آسانی سے ہوگا جلد سے جلد ہوگا ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا ہر رشتہ ہم جو ہے نا بول رہے ہیں کہ دو تیر مہنے میں لگا دیتے کسی کوئی جلدی ہو جاتے رشتے کوئی ہفتے دس دن میں ہو جاتے بالکل جو ہے نا اکثر جو رشتے سلامشدی راٹ کام میں ہوتے ہیں جو انیشل پہلا ہفتہ دس دن میں جو رشتے ہوتے ہیں وہ بہت جو ہے نا لوگوں کے ہوتے ہیں کیونکہ پلائٹ فارم بایسا ہے کسی رشتوں کو دیر بھی ہوئی ہوں گی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا میں سب رشتے آٹھ دس دن میں نہیں غلط بات ہے کسی رشتوں میں دیر بھی ہوئی ہوں گی یہ ہوتا کیا ہے رشتوں میں اگر آپ کے جو ہے نا اگر آپ کے جو ہے نا جو سرچ کا دائرہ ہے آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ جو ہے نا کسی کا چھے مہنے ہو گیا کسی کا ایک سال ہو گیا کسی کا دو سال ہو گیا رشتے نجم نے تو آپ کا جو سرچ کا دائرہ ہے جو ریکوارمنٹ سے اس کو آپ بڑا رکھے گا اس کو ایکسپینڈ کر کے رکھے گا اگر آپ بولیں گے نہیں میرے کوئی ایم ٹیک لڑکا ہونا نہیں میرے کوئی ایم ایس لڑکا کا رشتہ آیا تو ہی میں شادی کروں گی یا کروں گا تو یہ جو ہے نا پھر اس کو جو ہے نا آپ کا سرچ کی کیٹیگری جو ہے نا بلکل بارک ہو جاتی ہے آپ اب جتنا اپنا سرچ کا دائرہ ہے آپ آپشنز میں دو تین چیزیں ساتھ میں لے کے چلیے گا تو رشتے آنے کے لیے آسانی ہوگی رشتے جل جمدنے میں سہولت ہوگی آپ اپنا جتا رشتے کا جو ہے نا جو ریکوارمنٹ ہے اگر آپ اس کو جو ہے نا آپ بالکل شورٹ میں رکھیں گے میرے ایسا آیا تو ہی میں کروں گے پھر جو ہے نا اس کو جو ہے نا ٹائم لگتا ہے آپ جو ہے نا اس کا دائرہ بڑا رکھے گا سرچ کا جو ہے نا دائرہ بڑا رکھے گا آپ کے لیے کروارمنٹ اس کو جو ہیں نا وسیطوں پہ رکھے گا اس میں جو ہے نا آپ کا پوزیٹی جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ تعالی ریسپونس ضرور آئے گا آئے ناظرین بڑھتے ہیں کچھ اور فس مائلہ لڑکیوں کے رشتوں کے طرف بڑھتے ہیں ایک اور فس مائلہ لڑکی کا رشتہ ہے جن کے عمر پچیس سنہ ہے پانچ چار خدہ تعلیم خابلیت بیٹیک ہے یہ بھی جو ہے نام موسٹ ارجنٹ رشتہ ہے فس مائلہ لڑکی جن کے عمر پچیس سنہ ہے پانچ چار خدہ تعلیم خابلیت بیٹیک ہے ان کی ایک کزن سسٹر تھی ان کی شادی بھی جو ہے نام الحمدللہ سلامشایدی.com کے ذریعے ہوئی تھی فرس مرد لڑکی جن کے عمر پچیس سالہ ہے پانچ چار خوادہ تعلیم خابلہ بیٹک ہے لڑکی انجینئر ہے ان کے لیے لڑکا کوئی ایمین سی کمپنی وغیرہ میں برسر روزگار ہو ہیدرباد میں یا سیلف ایمپلائیڈ بھی ہو اگر کوئی بزنس وغیرہ ہو تاجیر ہو تو انشاءاللہ ویسے رشتوں کو بھی آپ بھور کر رہے ہیں مزید معلومات ہے تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نمبر دوبارہ سولے نمبر دوبارہ سولے ناظرین ایک اور فرس مرد لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر چوبیس سالہ ہے پانچ چار خط ہے تعلیم خابلیت انفرمنسی ہے ان کی ایک کزن سسٹر تھی تقریباً ان کے فیملی میں دو ستین لوگوں کے شادی ہیں سلامشایدی روٹ کام کے ذریعے ہوئی ہیں حقیقت بات ہے یہ فرس مرد لڑکی ہے جن کی عمر چوبیس سالہ ہے پانچ چار خط ہے تعلیم خابلیت انفرمنسی ہے ان کے لیے مناسب اشتہ دیکھا جا رہا ہے لڑکا اگر کوئی ایمن سی کمپنی وغیرہ میں برسر روزگار ہو اچھے فیملی سے تعلق رکھنے والا یا اگر بیرونی ملک میں بھی ہو فیملی ویزے کی سہولت ہو تو انشاءاللہ ویسے رشتوں پر بھی غور کریں گے یہ بھی جو ہے نا موسٹ ارجن شادی کی جا سکتی ہے مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے سکس تری زیرو فائی فور نائن سکس ایٹ ڈبل تری نمبر دوبارہ سولے سکس تری زیرو فائی فور نائن سکس ایٹ ڈبل تری ناظرین ایک اور فرس مرد لڑکی کا رشتہ ہے غور سے سنیے گا یہ فرس مرد لڑکی جن کے عمر باویس سالہ ہے پانچار خدہ تعلیم خابلت ایم بی اے فورس ٹیئر زیر تعلیم ہیں ٹھیک ہے ایم بی اے فورس ٹیئر زیر تعلیم ہیں حال ہی میں یعنی بلکل جو ہے نا ابھی ایڈمیشن دیا ہے فورس ٹیئر میں ایم بی اے کے یہ فرس مرد لڑکی ہے ناظرین جن کے عمر باویس سالہ ہے پانچار خدہ تعلیم خابلت ایم بی اے ہیں ایم بی اے فورس ٹیئر زیر تعلیم ہیں ٹھیک ہے فرسٹ ایئر ٹھیک ہے فرس میلی لڑکی جن کی عمر باویس سالہ ہے پانچ چار خدہ تعلیم خابلیت ایم بی ایف فرسٹ ایئر زیر تعلیم ہیں ان کے لیے بھی جو ہے نا انشاءاللہ ارجن رشتہ دیکھا جا رہا ہے شادی انشاءاللہ اتالہ جلد کرنے کے ارادے میں ہیں مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے ایٹ تری ٹو ایٹ سکس ڈبل زیروں سیون ٹو فور نمبر دوبارہ سولے ایٹ تری ٹو ایٹ سکس ڈبل زیروں سیون ٹو فور جو لوگ یہ پرام دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے پاس لڑکوں کے رشتے لڑکیاں والے ہیں آپ تو تھوڑا سا آپ صبر رکھے گا انشاءاللہ اتالہ میں آپ کو دوسرے سیگمنٹ میں فرس میریج لڑکوں کے رشتے دوں گا اور خاصی طور پر آج کے پرام میں سیکنڈ میریج لڑکیاں اور لڑکوں کے رشتے بھی موجود ہیں اب بس پرام آخر تک دیکھے گا انشاءاللہ اتالہ جو لوگ سلامشدی.com کی خدمات لینا چاہتے ہیں ہمارے دو آفیس آئیں ٹولی چوکی پہ ایک ہمارا سب سے پرانا آفیس ہے اگر آپ مہدی پٹم سے آتے ہیں تو جائنا شاغوز آئے گی ہوتل ہوتل شاغوز ہے چاہوز سے آپ تھوڑا سا آگے چلیں گے تو آپ کو جائنا ٹولی چوکی کا فلائیور شروع ہوگا فلائیور کے اگر نیچے سے اگر آپ آتے ہیں تیسری یا چوتی بیڈلنگ میں آپ دیکھے گا کمار شیٹ کپڑوں کی دکان یا اگر آپ کابا ہسپٹل سے وقفیت رکھتے ہیں ٹولی چوکی کی مشہور جگہ ہے کابا ہسپٹل کابا ہسپٹل کے روڈ کے اپوزٹ مین روڈ کے اپوزٹ میں جائنا آپ کو کمار شیٹ کا شورم رہے گا کمار شیٹ کی بیڈلنگ میں وہی کامپلیکس میں وہی بیڈلنگ میں گرانڈ فلور پہ جائنا ہمارا آفیس موجود ہے صبح گیارہ بجے سے لے کے سات بجے تک ہم کھلے ہوتے ہیں جمعے کے دن بعد نماز جمعہ لگ بگ جائنا تین بجے ہمارے آفیسز کھولے ہوتے ہیں تین سے سات بجے تک جائنا جمعے کے دن آفیس کھولتے ہیں اور شالی بندے کا جو آفیس ہے پیستہوز ہے پیستہوز کے بازوں میں جو پرانی خدیم لسی کی دکانیں اسی بیڈلنگ میں اسی کامپلیکس میں فرس فلور پہ ہمارا شالی بندے کا آفیس موجود ہے وہ بھی آفیس صبح گیارہ بجے سے سات بجے تک اوپن ہوتا ہے اور جمعے کے دن نماز کے بعد لگ بگ جائنا پونے تین بجے کے آس پا جائنا جمعے کے دن کھولا جاتا ہے جو سکرین کے پیچھے نمبر دیکھ رہا ہے اس پہ آپ مزید معلومات تفصیلات کے لیے فون کر سکتے ہیں اگر آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں ہمارے آفیس ویزٹ کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ سمارٹ پیکج میں انٹرسٹر رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ایک بار آفیس ضرور تشریف لائیے گا امید کریے کہ جو ہے نا آپ کے کام میں آسانی ہوگی انشاءاللہ اتلاح اسلامشدی ڈاٹ کام کی جتنی طاقت ہوتی ہے جتنا نیٹورک ہوتا ہے ہم آپ کے پیچھے ہم لگانے کے لیے تیار ہیں اور حالات کے حساب سے ایسا مانا جا رہا ہے ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ اگلے دنوں میں پھر شادیوں میں جو ہے نا جیسے ہزار ادمی کے آٹھ سو ادمی کے شادی جا کے دوئے نا سو دو سو ادمی کی جو ہے نا شادی ممکن ہے پھر وہ دن آنے والے ہیں تو اگر جو لوگ مختصر شادیوں میں اگر اپنے بچوں کے شادیاں کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا حمد کرئے گا انشاءاللہ تعالی اللہ ازباب بنانے والے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کے کاموں میں آسانی ہوگی آئیے بڑھتے ہیں کچھ اور رشتوں کے طرف بڑھتے ہیں ایک اور فس ماریج لڑکی کا رشتہ ہے یہ آلے درجے کی بزنس فیملی سے تعلق رکھنے والی فس ماریج کی لڑکی ہے جن کی عمر 23 سال ہے پانچ چار خالدہ تعلیم خابلت امکوم ہے امکوم آپ دو ہزار اکیس میں جو ہے نا آپ کا امکوم ختم ہوا ہے لڑکی سلیم ہے اتفاق سے جو ہے نا ان کی اتفاق کیا ان کی بڑی بھین کے شادی الحمدللہ سلامشیدی روٹ کوم کے ذریعے ہوئی ہے یہ لڑکی کو میں دیکھا ہوں پرسنلی جو ہے نا ان کے والد اور والدہ وغیرہ سے بھی جو ہے نا شادی میں بہت عزت دیئے تھے الحمدللہ جب تو خیل یہ بچی جو ہے نا شاید ہاں یہ لڑکی جو ہے نا سلیم ہیں اپیرنس وغیرہ ماشاءاللہ گریس فول ہیں کام وغیرہ کا پکوان وغیرہ کا بہت اچھا ایڈیا ہے اس طریقے کا بتایا گیا ہے پکوان وغیرہ جو ہے نا کم از کم پتہ ساڑ ادمی کا آسانی سے پکوان بنا سکتی ہے بچی کیونکہ جوانٹ فیملی سے ہیں یہ فرس میریج کی لڑکی ہے جن کے عمر باویس سالہ تیویس سالہ ہے ٹونٹی تری ہے پانچ چار خد تعلیم قابلت امکوم کیا ہوا ہے امکوم ابھی دو ہزار اکیس میں جو ہے نا ان کا امکوم ختم ہوا ہے اب انہوں جو رشتہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ شادی جلد تو کریں گے میری شادی کریں گے انشاءاللہ کیونکہ بزنس فیملی سے تعلق رکھنے والی ہے فرس میریج کی لڑکی عمر تیویس سالہ پانچ چار خد تعلیم قابلت امکوم ہے ان کے لیے کوئی منسی کمپنی وغیرہ میں کام کر رہا ہو لڑکا یا اگر بیرونی ملک میں ہیں فیملی ویزے کی ساؤلت ہے تو انشاءاللہ ویسا رشتوں کو جہانا انشاءاللہ غور کریں گے درجی دی جا رہی ہے ارجنٹ جو ارجنٹ کرنا چاہتے ہیں وہی لوگ ان کو جہانا کونٹیک کریں آپ کا کونٹیک نمبر ہے 8328 172629 نمبر دوبارہ سولے 8328 172629 نمبر ایک بار دوبارہ سولے 8328 172629 ٹھیک ہے چلی ایک اور فرس میری لڑکی کا رشتہ ہے غور سے سنیے گا لڑکی دوبائی میں موجود ہے دوبائی میں جو اینا ایک امنسی کمپنی میں جو اینا آپ برسر روزگار ہیں یہ ان کے والدہ سے میری دو ایک دن پہلے بات ہوئی تھی اگر خاص طور پر ان کا والدہ کا کہنا ہے کہ اگر لڑکا یوئی کے کسی بھی عمرات میں اگر کام کرتا ہے جیسا دوبائی ہو گیا عبودہ بھائی ہو گیا یا پھر جو اینا شارجہ ہو گیا ویسے رشتوں کو آپ جو اینا زیادہ پرفیر کریں شادی دوبائی میں بھی کی جا سکتی ہے شادی حیدرباد میں بھی کی جا سکتی ہے اوپن ہے اگر حیدرباد میں کرنا چاہے تو ویسا بھی کی جا سکتی ہے یا اگر دوبائی میں بالخصوصی دوبائی میں کرنا چاہتے ہیں تو ویسا بھی کی جا سکتی ہے یہ فرس مہرج کی لڑکی ہے جن کے عمر تیس سالہ ہے خد پانچ چھے ہے دیکھیں خد فائی آئیٹ فائی سکس ہے تاریم خابلت ایم بی اے کے آوا ہے آپ نے اور آپ دبائی میں بڑھ سے روزگار ہے کمپنی میں کام کرتی ہے یہ بہت جلد حیدرباد بھی آنے والی ہے لڑکی اور لڑکا جیسا دیکھ رہے ہیں چونتیس پہنتیس چھتیس سال کا لڑکا ہو اگر گریجویٹ بھی ہو تو انشاءاللہ ویسے رشتوں کو بھی آپ غور کریں گے لڑکا اگر لڑکی جو ہے نا سٹل حیدرباد میں بھی ہو سکتی ایسا ضرور نہیں ہے کہ دبائی میں وہ کام کریں گے اگر حیدرباد میں لڑکا جو ہے نا کوئی امنسی وغیرہ میں کام کر رہا ہے بزنس ہے تاجیر ہے تو انشاءاللہ ویسے رشتوں کو بھی غور کریں گے لڑکی حیدرباد میں بھی سٹل ہو سکتی ہے مزید معلومات ہے تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن سکس فائف ٹو ڈبل ون نائن فائف سیون ون نمبر دوبارہ سلے نائن سکس فائف ٹو ڈبل ون نائن فائف سیون ون یہ موسٹ ارجنٹ ہے اللہ نے چاہا اگر اللہ نے اسواب بنا دیا تو ایک مہنہ پکڑ لیجئے پندرہ بیس دن پکڑ لیجئے جیسے سولت ہوگی تو انشاءاللہ ویسے رشتہ ویسے شادی کی جا سکتی ہے نمبر ایک بر دوبارہ نوٹ کے لیے گا آپ کا نمبر ہے سیون نائن سکس فائف ٹو ڈبل ون نائن فائف سیون ون ٹھیک ہے اور میں آپ کو دو ایک دن پرانی بات دوروں سولہ تاریخ یعنی کل ہم ایک شادی میں گئے تھے میں رکھا آنے لیا میرے ساتھ میں یا ملک پیٹ میں شادی تھی جھانگیر بھائی بلکے ایک صاحب تھے ان کی بہن کی شادی تھی جھانگیر بھائی کی لگ بک ایج بھی ان کی لگ بک 36 37 ہو گئی تھی مگر ان کے اوپر دو بہنوں کی ذمہ داریاں تھی ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے بچہ بہت لڑکا بھی بتا لے سکتا والد صاحب کو وعدہ کرے تھے صاحب کا انتخال ہو گیا مگر بچہ اپنی شادی حالانکہ بچہ بہت اچھے جوپے بزنس مغارہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے گھر بھی بہت اچھا ہے ان کا مگر بچہ اپنی شادی نیک کر لے کے اپنے دو چھوٹے بہنوں کی شادی کر کے خود اب رشتہ دیکھ رہا ہوں تو ان کو تین بہنوں تھے ان سے چھوٹے آج سولہ تاریخ جمرات کے دن تیسری بہن کی شادی بھی سلامشکر.com کے ذریعے ہوئی ہے میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جوہینا لگ بگ یہ تینوں بہنوں کے شادیوں کا سلسلہ ڈھائی تین سال چلا مگر اللہ کا کرم ہے کہ جوہینا سب کے کامہ بنے ہیں کچھ کے ایج جوہینا تیس سال کے اسپاس کے تھے تو یہ بات ہے کہ جوہینا اللہ جب جس کے ذریعے بناتا ہے جب جس کے سہرے کے پول کھلاتا ہے تو وقت اور حالات جوہینا سب ایک ساتھ بن لیتے آتے آپ امیجن نہیں کر سکتے میں لاسٹ مند میں ایک شادی ہوئی تھی بچی کے والد نے تھے کہ بہت ان کے والدہ بہت جوہینا تفتیس میں تھے کہ کیسا ہوں گا کیسا ہوں گا کیسا ہوں گا میں خاص طور پر وہ شادی اٹین کر رہا تھا اور آپ یقین جائیں خیر شادی تو بہت مختصر شادی ہوئی تھی مگر بچی کا جو ولیمہ ہوا ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ تقریبا جوہینا جو دولے والے تھے وہ بہت اچھا انتظام کر رہے تھے والدہ سے خاص طور پر مل کے گئے ہمیں میں بولا دیکھو جب وقت آتا ہے تو ایسا جوہینا علی شان بھی جوہینا اللہ تعالی انتظام کھرا دیتا ہے تو برحال ہمت کرنا چاہیے کوشش کرتے رہنا چاہیے انشاء اللہ تعالی وقت اور حالات کے ساب سے جوہینا کامہ بنتے جائیں گے ضرور آئیے کچھ بڑھتے ہیں اور رشتوں کے طرف بڑھتے ہیں ایک اور فس میریج لڑکی کا رشتہ ہے نظرین ایک اور فس میریج لڑکی کا رشتہ ہے یہ بھی جوہینا موسٹ ارجنٹ ہیں ان کے کچھ رشتہ دار میں فیملی ممبر میں سلامشیدی ڈاٹ کام کے ذریعے رشتے ہوئے ہیں یہ فس میریج لڑکی ہے جن کے عمر ستاویس سالہ ہے پانچار خدہ تعلیم خابلیت ایم بی اے کیا ہوا ہے یہ بھی جوہینا انتہائی موسٹ ارجنٹ رشتہ ہے موسٹ ارجنٹ رشتہ ہے لڑکا اگر انڈیا میں ہو یا بیرونی ملک میں بھی ہو کوئی ایم انسی کمپنی وغیرہ میں کام کرتا ہو بلخصوصی اگر بزنس مہن ہو تانچیر ہو بزنس کرتے ہو سلف ایمپلائٹ ہوتا ہو ویسے رشتوں کو بھی آپ بھور کر رہے ہیں مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر نائن ڈبل ایٹ فائی ایٹ ٹو فور تری ون ٹو نمبر ایک بردوبارہ سلے نائن ڈبل ایٹ فائی ایٹ ٹو فور تری ون ٹو ٹھیک ہے یہ موسٹ ارجنٹ ہے انشاءاللہ وطالعہ شادی بلکل جلد سے جلد کی جائے گی نمبر ایک بردوبارہ سلے نائن ڈبل ایٹ فائی ایٹ ٹو فور تری ون ٹو ٹھیک ہے چلی ایک اور فرس مہنی لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر ونتیس سنہائے پانچ چار خدہ تعلیم خابلت بی قوم ہے یہ بھی جو ہے نا انتہائی موسٹ ارجنٹ رشتہ ہے فرس مہنی لڑکی ناظرین جن کی عمر ونتیس سنہائے پانچ چار خدہ تعلیم خابلت بی قوم ہے انتہائی موسٹ ارجنٹ ہے شادی انشاءاللہ وطالعہ جلد سے جلد کرنے کے ارادے میں ہے مزید معلومات یا تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے نائن فائی زیرو ڈبل فائی سیون ٹو سیون تری ایٹ ناظرین ایک اور فرس مہنی لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر تیویس سنہائے پانچ چار خدہ تعلیم خابلت بی قوم ہے بچی کا کلر ویری فیر بتایا گیا ہے یہ ایک آلہ درجہ کی ویلسٹل کاروباری فیملی سے تعلق رکھنے والی ہے والی صاحب آپ کے کاروباری ہے فرس مہنی لڑکی جن کی عمر تیویس سنہائے پانچ چار خدہ تعلیم خابلت بی قوم ہے کلر آپ کا ماشاءاللہ ویری فیر ہے ان کے لئے لڑکا دیکھا جا رہا ہے لڑکا اگر بی ٹک وغیرہ ہو گیا انجینئر وغیرہ ہو گیا کوئی ایمن سی کمپنی وغیرہ میں کام کرتا ہو یا کوئی جوہینا مال لیجئے کوئی اچھے بزنس میں ویلسٹل ہو تو انشاءاللہ ویسے رشتوں کو آپ غور کر رہے ہیں یا بالخصوصی اگر بیرونی ملک کے رشتے بھی ہے جس کو فیملی ویزے کی سولت ہو تو انشاءاللہ ویسے رشتوں کو بھی آپ جوہینا غور کریں گے انشاءاللہ ویسے شادی جلد کرنے والے ان کو جوہینا ترجی دی جا رہی ہے آپ شادی جو جلد کریں گے ان کو ترجی دے رہے ہیں آپ کا کونٹیکٹ نمبر ہے ڈبل نائن فور نائن نائن ایٹ فور فائف سکس ون نمبر دوبارہ سلے ڈبل نائن فور نائن نائن ایٹ فور فائف سکس ون ایم بی اے کیا ہوا ہے فرس میری لڑکی یہ انتیائی موسٹ ارجن فرس میری لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر جوہینا اٹھاویس سالہ ہے پانچ چار خط ہے تعلیم خابلت تعلیم خابلت جوہینا ان کی جو تعلیم خابلت ہے وہ ماشاءاللہ ایم بی اے کیا ہوا ہے فرس میری لڑکی عمر اٹھاویس سالہ پانچ چار خط تعلیم خابلت ایم بی اے کیا ہوا ہے ان کے لیے بھی جو ہے نا موسٹ ارجنٹ رشتہ دیکھا جا رہا ہے انشاءاللہ و تعالی شادی جلد سے جلد کریں گے مزید معلومات یا تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن ٹو فور سکس تری ڈبل سیون ون فائف نائن نمبر ایک بار دوبارہ سلے نائن ٹو فور سکس تری ڈبل سیون ون فائف نائن ناظرین ایک اور فس مہرج لڑکی کا رشتہ ہے غور سے سنیے گا اچھے ہیدرباد کے مشہور اچھے الائٹ تعلیمیافتہ ویسٹل فائملی سے تعلق رکھنے والی پس مہرج کی لڑکی جن کی عمر باویس سالہ ہے ماشاءاللہ سے خد پانچ چھے ہیں تعلیم خابلت ایم فارمسی فوسٹ یر زیر تعلیم ہے ٹھیک ہے آپ کے والی صاحب ایک زمانہ جو ہے نا ماشاءاللہ سعودی عرب میں جو ہے نا بڑھ سر روزگار تھے مشہور معروف کمپنی میں ابھی ہیدرباد میں سٹل ہے شارٹ فائملی ہے بلکل جو ہے نا متصر فائملی سے تعلق رکھنے والی پس مہرج کی لڑکی جن کی عمر باویس سالہ ہے پانچ چھے خد ہے تعلیم خابلت ایم فارمسی فرسٹ یر بی فارمسی آپ کا کمپلیٹ ہوا ہے ایم فارمسی کے فرسٹ یر میں زیر تعلیم ہے آپ اس کے علاوہ بھی جائیں نا آپ گل بون ہے آپ کی جو پیدائش ہیں وہ سعودی عرب میں ہوئی ہے فائملی کا بیگرونڈ تو آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے ان کے لیے عالی تعلیمی آفتہ مزز گھرانے کے لڑکے کو ترجی دی جاری ہے شادے انشاءاللہ جلد کریں گے مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نمبر دوبارہ سلے ایک اور فرس مہرج لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر چوبیس سالہ ہے پانچ چھے خد ہے تعلیم خابلت بی فارمسی ہے یہ بھی جہنہ فرس مہرج کی لڑکی ہے جن کی عمر چوبیس سالہ ہے پانچ چار خد ہے تعلیم خابلت بی فارمسی ہے ان کے لیے ارجنٹ عشتہ دیکھا جا رہا ہے موسٹ ارجنٹ ہے شادی انشاءاللہ جلد سے جلد کریں گے پس مہرج لڑکی جن کی عمر چوبیس سالہ پانچ چھے خد تعلیم خابلت بی فارمسی کیا ہوا ہے موسٹ ارجنٹ عشتہ دیکھ رہے ہیں مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نمبر دوبارہ سلے ناظرین ایک اور فرس مہرج لڑکی کا رشتہ ہے یہ بھی جوہنا انتہائی موسٹ ارجنٹ ہے ان کے جوہنا لڑکی کے والدہ اور ان کے جوہنا ایک بھائی سے بھی میری ملاخط ہوئی ہے یہ انتہائی موسٹ ارجنٹ لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر ونتیس سالہ ہے پانچ تین خدہ تعلیم خابلت ایم ٹیک ہے لڑکی ایک آلہ درجہ کی تعلیمی آفتہ مزید خاندان سے تعلق رکھنے والی فس مہرج کی لڑکی ناظرین جن کی عمر ونتیس سالہ ہے پانچ تین خدہ تعلیم خابلت ایم ٹیک ہے انجینئر ہے ایم ٹیک کیا ہوا ہے آپ نے ان کے لیے مناسب رشتہ دیکھ رہے ہیں ارجنٹ رشتہ ہے انشاءاللہ تعالی شادی جلد کرنے والوں کو زیادہ ترجی دے رہے ہیں بچہ کوئی اگر ایم ان سی کمپنی وغیرہ میں کام کر رہا ہو خاص طور پر اگر کوئی جیسے بی ٹیک وغیرہ ہوگے بی ای وغیرہ ہوگے تو ویسے رشتوں کو بھی آپ غور کریں گے موسٹ ارجنٹ ہے انشاءاللہ تعالی شادی جلد کریں گے لڑکی کا کلر کافی فیر ہے آخیقت طور پر مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے نمبر دوبارہ سن لیں ناظرین ایک اور فرس مہین لڑکی کا رشتہ ہے جن کے عمر پچیس سنہ ہے پانچ پانچ خاطر تعلیم خابلت ایم اے کیا ہوا ہے اس لڑکی کے لیے بھی جو ہے نا موسٹ ارجنٹ رشتہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک اچھے خاندان سے تعلیمی آفتہ فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے اور میں ان کے والی صاحب سے بھی ملا ہوں ان کے بھائی وغیرہ سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے لڑکا کوئی ایم این سی کمپنی وغیرہ میں کام کر رہا ہوں یا اگر کوئی اچھا ویلسٹل بزنس میں ہوں ہیدرباد کے ہو یا آسپاس ہیدرباد ڈسٹرکس کے بھی رشتوں کو آپ غور کر رہے ہیں بچی یاد رکھئے دکھنے میں ماشاءاللہ بہت گریس فول ہے ان کی ڈیٹیل وغیرہ میں دیکھا ہوں اللہ سے امید کروں گا یہ بچی کا کام آسانی سے ہوگا جلد سے جلد ہوگا انشاءاللہ مزید معلومات اور تفصیلات کے لئے اچھا شادی بھی جلد کرنے کے رادے میں ہیں مزید معلومات اور تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن ایٹ ڈبل سکس فائی زیرو تری تری زیرو ڈبل فور نمبر ایک بار دوبارہ سے لیں نائن ایٹ ڈبل سکس فائی زیرو تری زیرو ڈبل فور شادی انشاءاللہ جلد کرنے والے ہیں مزید معلومات تفصیلات کے لئے ایک بار دوبارہ نمبر ان کا جو نا میں آلانس کر رہا ہوں ان کا نمبر ہے نائن ایٹ ڈبل سکس فائی زیرو ڈبل فور ناظرین ایک اور فرس ماریج لڑکی کا رشتہ ہے یہ ایک آلہ درجہ کی تاجر فیملی سے تعلق رکھنے والی بزنس فیملی سے تعلق رکھنے والی فرس ماریج کی لڑکی ہے جن کے عمر تیس سالہ ہے پانچ فٹ قدر تعلیم خابلت انفرمسی ہے والی صاحب کا جہنا ماشاءاللہ آرے درجہ کا ویل سٹل بزنس ہے اور بتایا گیا ہے کہ جہنا انشاءاللہ شادی پندرہ سے بیس دن یا ایک ماہ کے اندر باہر انشاءاللہ کی جائے سکتی ہے اور کی جائے گی انشاءاللہ فرس ماریج لڑکی جن کی عمر تیس سالہ ہے پانچ فٹ قدر تعلیم خابلت انفرمسی ہے ان کے لئے لڑکا کوئی امنسی کمپنی وغیرہ میں کام کر رہا ہو تو ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں شادی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد کریں گے مزید معلومات ہے تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ڈبل نائن فائی نائن ٹو زیرو سیون فائی ایٹ سکس نمبر دوبارہ سلے ڈبل نائن فائی نائن ٹو زیرو سیون فائی ایٹ ٹھیک ہے چلی ایک اور فرس ماری لڑکی کا رشتہ ہے یہ لڑکی کے فیملی سے میں ملا ہوں اور انشاءاللہ لڑکی بھی بہت سارے لوگوں کو جائنا انشاءاللہ امید کروں گا کہ بہت سارے لوگ اس رشتے کو ریسپونس کریں گے کیونکہ بچی کا کلر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے سلیم اپیرنس نماز روزے کی پابند بتائی گئی ہے شارٹ فیملی سے تعلق رکھتی ہے عمر بیس سنہ پانچ ایک خط ہے تعلیم خابلت بکوں میں گریجویٹ ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ شادی جلد کرنے والوں کو جائنا ترجیح دے رہے ہیں موسٹ ارجن لڑکی کا رشتہ ہے فس ماری لڑکی کا رشتہ ناظرین جن کی عمر بیس سن آئے پانچ ایک خط ہے تعلیم خابلت بکوں میں لڑکی جائنا اچھے تعلیم آفتہ خاندان سے شارٹ فیملی سے تعلق رکھنے والی ہیں مزید معلومات یا تفصیلات اچھا جو لڑکا ہونا ہے لڑکا اگر مال لیجے انڈیا میں کوئی کمپنی وغیرہ میں کام کرتا ہو یا چھوٹا یا کاروبار ہو تجارت میں ہو سیلف ایمپلائیڈ ہو ذاتی گھر کا اگر حامل ہو تو ویسے رشتہوں کو آپ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں انتہائی موسٹ ارجنٹ ہے فس ماریج کیلئے لڑکی جن کی عمر بیس سن آئے پانچ ایک خطہ تعلیم خابلت بھی قوم ہیں مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے ڈبل ایٹ ون ڈبل نائن سکس زیرو ایٹ ڈبل تری نمبر ایک بر دوبارہ سلے ڈبل ایٹ ون ڈبل نائن سکس زیرو ایٹ ڈبل تری ٹھیک ہے چلی ایک اور فس ماری لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر اٹھاویس سن آئے پانچ دو خطہ جیسے بھائی کا بتانا تھا کہ میرے کو جیانا لڑکا اچھے گھر سے اچھے گھر سے مطلب ایک دیندار گھر سے تعلق رکھنے والا ہو تو انشاءاللہ میں شادی کے لیے رڈی ہوں تیار ہوں فس ماریج کی لڑکی ہے جن کی عمر اٹھاویس سن آئے پانچ دو خطہ تعلیم خابلت ایم بی کیا ہوا ہے لڑکا اگر انڈیا میں برسر روزگار ہو یا بیرونی ملک میں برسر روزگار ہو تو ویسے رشتوں کو ترجی دی جا رہی ہے ویسے رشتوں کو اوکے ہیں انشاءاللہ ان کے بھائی جو کینیڈا میں رہتے ہیں وہ ابھی ہندرباد آئے ہوئے ہیں شادی جلد سے جلد کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ شادی جلد کرنے والے ان کو کانٹیک کر سکتے ہیں ان کا کانٹیک نمبر ہے نمبر ایک بار دوبارہ سولے نمبر ایک بار دوبارہ سولے ایک اور فس مالی لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر جن کی عمر 23 سنہ ہے پانچ دو خدہ تعلیم خبرت بی اے سی کیا ہوا ہے ان کے والد اور والدہ سے میری پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تھی یہ بھی جو ہے نا موسٹ ارجنٹ رشتہ ہے فس مالی لڑکی ہے جن کی عمر 23 سنہ ہے پانچ دو خدہ تعلیم خبرت بی اے سی کیا ہوا ہے لڑکا ہنرمند ہو اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہو کوئی اچھے آلے درجے کی کمپنی میں برسر روزگار ہو یا اگر مان لیجئے کوئی ایم ایسی کمپنی میں کام کرتا ہو یا پھر سیلف ایمپلائیڈ بزنس مین ہے یا اگر باہرونی ملک کے بھی رشتے ہیں جس کو فیملی ویزے کی سہولت ہے تو انشاءاللہ ویسے رشتوں کو بھی آپ بھور کریں گے جیسا ان کا والد صاحب کا کہنا تھا کہ اگر مناسب رشتہ فائنل ہوتا ہے باتچیت جلتی ہے تو شادی جلد کرنے کے لئے تیار ہے مزید معلومات یا تفسیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نمبر دوبارہ سلیں نمبر دوبارہ سلیں نمبر دوبارہ سلیں چلیں ایک اور انتہائی 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 موسٹ ارجن فرس میری لڑکی کا رشتہ ہے ان کے جو ہے جو خاندان افراد ہیں جو ان کے فیملی میمبر سے وہ بیرونی ملک سے بھی ہدرباد آئے ہوئے ہیں کوشش کی جاری ہے ان کے جو فیملی میمبر سے ان کے موجودگی میں بچی کی شادی عمل میں آئے یہ فس میریج کی لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر اٹھاویس سالہ ہے پانچ تین خط ہے تعلیم خابل ایک بیٹیک ہے ایک عالی درجہ کی تعلیمی آفتہ مجزد خاندام سے تعلق رکھنے والی فس میریج کی لڑکی جن کی عمر اٹھاویس سالہ ہے پانچ تین خط ہے تعلیم خابل ایک بیٹیک ہے یہ موسٹ ارجنٹ ہے لڑکا اگر انڈیا میں ہو کوئی کمپنی وغیرہ میں کام کرتا ہو یا مان لیجے کوئی سیلف امپلائٹ بزنس میں میں ہو یا اگر بیرونی ملک میں بھی ہو فیملی ویزی کی اگر سہولت رکھتا ہو تو وہ ایسے رشتوں کا آپ زیادہ ترجی دے رہے ہیں شادی یقیناً طور پہ جو ہے نا پندرہ سے بیس دن کے اندر باہر ممکن کی جا سکتی ہے انشاءاللہ 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 مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریں گا ان کا نمبر ہے سیون زیرو نائن فائف تری ایٹ فائف نائن فائف نمبر دوبارہ سلے سیون زیرو نائن فائف تری ایٹ فائف نائن فائف ٹھیک ہے چلیئے تو یہ تھے فرس میریج کے لڑکیوں کے رشتے آئیے بڑھتے ہیں سیکنڈ میریج کے لڑکے اور لڑکیوں کے رشتوں کے طرف بڑھتے ہیں پہلے میں آہ سیکنڈ میریج کے لڑکوں کے رشتے دوں گا آپ کو غور سے سنیے گا جو لوگ سیکنڈ میریج کے رشتے دیکھ رہے ہیں لڑکوں کے تھوڑا سا متوجہ ہو جائے کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے تھوڑا سا سپیڈ زیادہ رہے گی اس کے بعد مجھے آپ کو لڑکوں کے رشتے بھی دینا ہے لڑک یہ لڑکوں کے فرس میریج کے لڑکوں کے رشتے بھی دینا ہے جو لوگ ابھی بھی ہمارے پرورام میں جڑے ہیں یا پہلی دفعہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ یہ پرورام ہر جمعے کے مبارک دن لگ بگ نماز کے بعد میں تین سے چار بجے الگ الگ پلیٹ فرم پر یہ پرورام دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو سب سے پہلے یہ پرورام دیکھنا ہے تو سلامشیدی ڈاٹ کام کے یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کرئے گا اور جو بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن اسے آپ پریس کر کے رکھے گا تاکہ آپ کو تین بجے جمعے کے تین بجے جمعے کے دن جمعے کے مبارک دن لگ بگ تین بجے آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا کہ یہ پرورام لائف جا رہا ہے بلکے تو آپ کو یاد بھی آ جائے گا اور پرورام سب سے پہلے آپ سلامشیدی ڈاٹ کام کے یوٹیوب اور موبائل اپلیکیشن اور ویب سائٹ پر دیکھیں گے تو آپ جانا یوٹیوب چینل ہمارا ضرور سبسکرائب کریے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک رشتے کے لیے آٹھ ٹائپ کے جوہنا سرویسز موجود ہیں جس کی مدد سے رشتے جلد تیہ ہوتے ہیں اکثر آپ دیکھتے ہوں گے جو وہ تیڈیشنل تریخہ نہیں ہے الحمدللہ سلامشیدی ڈاٹ کام کے جوہنا سمارٹ سرویسز سے سمارٹ پیکیج ہمارے پاس جوہنا بہت کامیاب پیکیج ہے اگر آپ سمارٹ پیکیج میں انٹری کراتے ہیں تو آپ کو لگ بگ دس ٹائپ کے سرویسز ہے نہ صرف دس ٹائپ کے سرویسز بلکہ آپ کو جیہنا हائلیٹ کیا جائے گا ہر نیٹورک میں ہر ہمارا جاجہ ہماری جوہنا طاقت ہو سکتی ہے جا 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 ہماری نیٹورک ہو سکتا ہے جا جا ہماری سرویسز ہوتی ہے ہر سرویسز میں جوہنا آپ کے رشتے کو ہائلیٹ کیا جائے گا انشاء اللہ تعالی جس کے آہ چلتے جوہنا آپ کا رشتہ جلد ہونے کے جوہنا زیادہ چانسٹس ہوں گے آئیے بڑھتے ہیں جو ہے نا سیکنڈ میریج کے لڑکوں کے رشتوں کے طرف بڑھتے ہیں آہ یہ سیکنڈ میریج کے لڑکے کا رشتہ ہے جن کی عمر تیس سالہ ہے پانچ نو خد تعلیم خابلت ایمارک ہے ایمارک بہت اچھی تعلیم مانی جاتی ہے سیکنڈ میریج کے لڑکے کا رشتہ جن کی عمر تیس سالہ ہے پانچ نو خد تعلیم خابلت ایمارک ہے اون ہاؤز ہے اون بزنس ہے اور ما شاء اللہ لڑکی کی جو تعلیم ہے ایمار کے کچھ حالات کے چلتے کچھ issues کے چلتے جو ہے نا الگی ہو گئی ہے آہ بلکل جو ہے نا شادی ان کے جو بہن ہیں وہ عمرات میں رہتے ہیں وہ ابھی حیدرباد آئے ہوئے ہیں کوشش کی جاری ہے اگلے پندرہ بیس دن کے اندر بھی اگر شادی جمتی ہے بات چیز جمتا ہے تو انشاء اللہ تعالی شادی کرنے کے لیے تیار ہیں لڑکی اغد اولا یا فرس میریج بول لیجئے یا اگر کوئی آہ بلکل جہینا کچھ وجہات کے بنا پر جہینا اگر جو رشتے الگ ہوتے ہیں اگر ویسی لڑکی بھی ہے ویسا رشتہ بھی ہے تو ممکن آنا طور پر انشاء اللہ تعالی ویسے رشتوں کو بھی غور کیا جائے گا بس یہ ہے کہ شادی انشاء اللہ تعالی بہت جد کرنے والے ان کو جہینا کانٹیک کریں آہ مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ڈبل نائن سکس تری فور ٹو زیرو ایٹ تری فور نمبر ایک پار دوبارہ سولے ڈبل نائن سکس تری فور ٹو زیرو ایٹ تری فور ناظرین ایک اور فرس میلیج لڑکے کا رشتہ ہے آہ ساری یہ سیکنڈ میلیج لڑکوں کا سیکنڈ میلیج لڑکے کا رشتہ ہے یہ تھوڑا سا غور سے سنیے گا آہ یہ سیکنڈ میلیج لڑکے کا رشتہ جن کی عمر اٹھاویس سنہ ہے پانچ آٹھ خط ہے تعلیم خابلت اسیسی ہے لڑکے کا اپنا خود کا کام ہے سیلف ایمپلائیڈ ہے معقولی آفت انکم ہے ان کی کچھ وجوات کے بنا پر جوہینا الادگی ہوگی ہے ان کو کوئی اولاد کو ذمہ داری وغیرہ نہیں ہے شادی انشاءاللہ وطالہ بہت جلد کریں گے کوئی ڈیمینڈ کوئی مطالبات وغیرہ نہیں ہے لڑکی جوہینا اچھی گھر سے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی اگر فرسٹ میریج کی ہے تو جوہینا ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجی دے رہے ہیں کوئی ڈیمینڈ کوئی مطالبات وغیرہ ان کے بالکل نہیں ہے دیکھئے سیکنڈ میریج کے لڑکا عمر اٹھاویس سنہ پانچ آٹھ خط تعلیم خابلت اسیسی لڑکا اپنا خود کا جوہینا کام کرتا ہے سیلف ایمپلائیڈ ہے الادگی ہوگی ہے کوئی اولاد کو ذمہ داری وغیرہ نہیں ہے فرس میریج اگر اولا لڑکی کو ترجی دی جا رہی ہے موسٹ ارجنٹ ہے آپ کا کونٹیک نمبر ہے نائن فائف ڈبل تری ون سیون ایٹ فائی سیون زیرو نمبر دوبارہ سلے نائن فائف ڈبل تری ون سیون ایٹ فائی سیون زیرو ناظرین ایک اور سیکنڈ میریج کے لڑکے کا رشتہ ہے جن کے عمر تیس سنہ ہے پانچ پانچ خط تعلیم خابلت ایم بی اے ہیں اون ہاؤس ذاتی بزنس ہے ماشاءاللہ ہیدرباد کے ویل سٹل فیملیوں میں سے آپ آتے ہیں دیندار گھرانے سے آپ آتے ہیں اور بالکل جہینا ایک اچھے ہائین فیملی سے آپ آتے ہیں ان کا بس کچھ ایسے حالات بنے تھے جس کی وجہ سے علدگی ہوئی ہے باقی سب جہینا دینداری ان کا جہینا نماز روزے کے پابند ہے ماشاءاللہ نماز کے جہینا پابند ہے آپ حاجی بھی ہے ماشاءاللہ سے یہ سیکنڈ میریج کا لڑکا جن کے عمر تیس سنہ ہے پانچ پانچ خطہ تعلیم خابلت ایم بی اے کیا وہاں ہے اون ہاؤز ہے اون بزنس ہے اب ان کا جو ریکوائرمنٹ ہے اقد اولا فرس ماریج لڑکی کو جہینا آپ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں بلکل کوئی ڈیمینڈ کوئی متعلیات بغیرہ تو ہے ہی نہیں اور اگر کسی کے شہر کا انتخال ہو جاتا دیکھئے مطلب مختصر وقت میں جہینا کسی کے اگر شہر کا انتخال ہو گیا ویسے رشتوں کو آپ جہینا انشاءاللہ غور کریں ریکوائرمنٹ ان کا فرس ماریج کی لڑکی ہے اگر کسی کے شہر کا انتخال مختصر وقت میں ہو جاتا ہے تو ویسے رشتوں کو بھی آپ انشاءاللہ غور کریں موسٹ ارجنت ہے شادی بہت جلد کرنے والے ان کو کانٹیک کریں آپ کا کانٹیک نمبر ہے نمبر دوبارہ سلیں ناظرین ایک اور سیکنڈ ماری لڑکے کا رشتہ ہے میں لاسٹ ویک بھی ان کا آلانسمنٹ کیا تھا کیونکہ لڑکا انشاءاللہ جیسے آج سترہ تاریخ ہے ہیدرباد میں انشاءاللہ دیسمبر شاید ستاوی سے اٹھاوی دیسمبر کو یہ ہیدرباد میں رہیں گے یہ موسٹ ارجنت ہے اور ہیدرباد کے الائٹ مشہور و معروف فیملی میں سے آپ کا تعلق ہے سیکنڈ ماریج کا لڑکا جن کی عمر اکتیس سالہ ہے پانچ گیارہ خد ہے تعلیم خابلیت ایم بی اے سیکنڈ ماریج کا لڑکا جن کی عمر اکتیس سالہ ہے دیکھا ہوں ان کے والد سے بھی ملا ہوں ان کے والدہ سے بھی ملا ہوں الائٹ فیملی ہے اچھے لوگ ہیں بس کچھ ایسے حادثات ہوئے تھے ایسے اتفاق ہوئے تھے بس الادگی ہو گئی ہے کوئی اولاد کو ذمہ داری وغیرہ بلکل نہیں ہے لڑکا ایم بی اے آپ نے کینیڈا سے تعلیم حاصل کی ہے کینیڈا کے پی آر ہولڈر بھی ہے فیملی کو آسانی سے آپ نے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں لڑکا جو ہے نا شاید ستاویس یا اٹھاویس ڈیسمبر کو جو ہے نا ہیدرباد آنے والے ہیں اگلے پانچھے دن میں انشاءاللہ تعالی باتچیت وغیرہ فائنل کر کے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی جو مزید معلومات ہیں تفصیلات ہیں فرس میریج کی لڑکی کو ترجیح دے رہے ہیں موسٹ ارجنت ہیں کوئی ڈیمینڈ کوئی متعلیبات وغیرہ نہیں رہیں گے اگر انشاءاللہ تعالی لڑکی اگر ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو دو درفہ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے سکس تری زیرو نائن ایٹ ڈبل سیون ون فائف ون نمبر دوبارہ سلے سکس تری زیرو نائن ایٹ ڈبل سیون ون فائف ون تو ناظرین یہ تھے کچھ لڑکوں کے رشتے سیکنڈ میریج لڑکوں کے رشتے آئیے سیکنڈ میریج کے لڑکیوں کے رشتوں کے طرف لے جاتا ہوں میں آپ کو یہ سیکنڈ میریج کی لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر چوبیس سنہ ہے پانچ پانچ خط ہے ان کا جو ہے نا کچھ وجوات کے بنا پر خلا ہوا ہے بی قوم ہے آپ لڑکی انتہائی خوبصورت ہے میں ایسے نہیں بڑھ رہا ہوں ان کے تفصیلات وغیرہ دیکھ کے بڑھ رہا ہوں یہ سیکنڈ میریج کی لڑکی ہے جن کی عمر چوبیس سنہ ہے پانچ پانچ خط ہے تعلیم خابلت بی قوم ہے یہ مختصر تعلیمی آفتہ شارٹ اور متبر گھرانے سے تعلق لکنے والی لڑکی ہے بس خدا کا جو ہے نا کچھ ایسا ہو گیا کہ جو ہے نا اتفاق ہو گیا کہ بس جو ہے نا الہدگی لینی پڑی ہے ان کو کوئی اولاد کو ذمہ داری وغیرہ نہیں ہے لڑکی حقیقت طور پر بہت ما شاء اللہ گریس فول ہیں اچھے ان کے والی صاحب سے ملا ہوں اب بس کچھ ایسے حالات بن گئے تھے جس کے وجہ سے الہدگی لینی پڑی ہے موسٹ ارجنٹ ہے کوئی اولاد کوئی ذمہ داری وغیرہ نہیں ہے ان کے لیے انڈیا میں اگر کوئی امنسی کا وغیرہ میں کام کرتا ہو لڑکا یا اگر بیرونی ملک میں سعودی عرب کو چھوڑ کے اگر کوئی دوسرے کنٹریز میں بھی اگر کام کرتا ہو تو ویسے رشتوں کو آپ ترجی دے رہے ہیں موسٹ ارجنٹ ہے مزید معلومات ہیں تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ایٹ تری سیون فور سیون زیرو سکس ایٹ زیرو نائن نمبر دوبارہ سنے ایٹ تری سیون فور سیون زیرو سکس ایٹ زیرو نائن ناظرین ایک اور سیکنڈ میریج کی لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر جن کی عمر ستاویس سالہ ہے غور سے سنیے گا عمر آپ کی جو ہے نا ستاویس سالہ ہے سیکنڈ میریج لڑکی کا رشتہ ہے کچھ وجوات کے بنا پہ الڈگی ہو گئی تھی غور سے سنیے گا اور خاص طرح پر جو سعودی عرب میں مقیم لڑکے ہیں اگر سیکنڈ میریج کے ہیں جس کا کلیر کٹ پیپر وغیرہ ہو تو ویسے رشتے ان کو بھی جو ہےنا آپ تھوڑا سا غور سے سنیے گا یہ سیکنڈ میریج لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر ستاویس سنائے پانچ پانچ خاصت تعلیم خبرت بی ایسی ہے لڑکی جدہ سعودی عرب میں جو ہےنا بطور ٹیچر جو ہےنا برسر روزگار ہے جدہ میں سعودی عرب میں اگر لڑکا جدہ یا سعودی عرب میں اگر برسر روزگار ہے جس کی جو ہےنا پیپر وغیرہ کلیر ہو جس کا مان لیجئے تلاق ہو گیا کھلا ہو گیا یا ان کے بی بی کا انتخال ہو گیا ویسے رشتوں کو آپ غور کر رہے ہیں ویسے رشتوں کو آپ ترجیح دے رہے ہیں شادی انشاءاللہ جل سے جل انڈیا میں بھی کی جا سکتی ہے یا شادی جو ہےنا سعودی عرب میں بلخصوصی جدہ میں بھی جو ہےنا انشاءاللہ تعالی کی جا سکتی ہے سیکنڈ میریج کی لڑکی کچھ وجوات کی بنا پر الہدگی ہو گئی تھی جن کی عمر ستہ بھی سنا ہے پانچ پانچ قدر تعلیم خابلت بی اے سی ہے جدہ سعودی عرب میں جو ہےنا آپ برسر روزگار ہیں ان کے لیے مناسب رشتہ اچھا رشتہ سٹینڈر رشتہ اگر سیکنڈ میریج کا لڑکا اس پہ کوئی ذمہ داری وغیرہ نہ ہو تو ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں بلخصوصی اگر سعودی عرب میں اگر برسر روزگار ہے تو ویسے رشتوں کو آپ ترجیح دے رہے ہیں آپ کا کونٹیک نمبر ہے ایٹ سکس تری نائن ون ٹو ڈبل فور زیرو نائن نمبر دوبارہ سولے ایٹ سکس تری نائن ون ٹو ڈبل فور زیرو تری ٹھیک ہے چلی ایک اور سیکنڈ میریج کی لڑکی کا رشتہ ہے جن کے عمر چوبیس سنہ ہے پانچ چار خطہ تعلیم خابلت انفرمسی کیا ہوا ہے یہ بھی جوہنا انتہائی موسٹ ارجنٹ ہے سیکنڈ میریج لڑکی کا رشتہ جن کے عمر چوبیس سنہ ہے پانچ چار خطہ تعلیم خابلت انفرمسی کیا ہوا ہے یہ لڑکی کا قرار بھی جوہنا ماشاءاللہ ویری ویری فیر کلر ہے ان کے لیے کوئی ذمہ داری وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے موسٹ ارجنٹ ہے مزید معلومات ہے تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے نمبر دوبارہ سنے ناظرین ایک اور سیکنڈ میری لڑکی کا رشتہ ہے جن کے عمر باویس سالہ ہے پانچ پانچ خطہ تعلیم خابلت بیقوں میں اور یہ لڑکی حقیقت طور پر بچی کا اپیرنس ماشاءاللہ گریس فول ہے بلکل دندار گھنانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے کلر آپ کا ویری ویری فیر کلر کلر ہے اور ان کو جو ہے نا بلکل جو ہے نا شادی جل کرنے کے ارادے میں ہیں لڑکا اگر خاص طور پر اگر بیرونی ملک میں ہیں فیملی ویزی کی ایک اور سہولت ہے تو ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں انتیائی 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 موسٹ ارجنٹ ہے شادی انشاءاللہ و تعالی جل سے جل کرنے کا ارادے میں ہیں سیکنڈ میریج کی لڑکی الہدگی ہوئی ہے عمر باویس سالہ ہے پانچ پانچ خدہ تعلیم خابلت بیقوں میں کلر آپ کا حقیق طور پر ویری فیر ہے ان کے والدہ سے میری بات ہوئی ہے لڑکی یقین طور پر جائنا ویری ویری فیر کلر کی کلر ہے پرسنیلٹی ماشاءاللہ بہت اچھی بتائی ہے لڑکا اگر بیرونی ملک میں کام کرتا ہوتا تو ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں مزید معلومات ہے تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کریے گا نمبر دوبارہ سلیں ناظرین ایک اور سیکنڈ میریج کی لڑکی کا رشتہ ہے ان کی جو تفصیلات ہیں یہ سیکنڈ میریج لڑکی جن کی عمر چونتیس سالہ ہے پانچ چار خدہ تعلیم خابلت ایم بی اے کیا ہوا ہے اور یہ لڑکی آلہ درجہ کی فیملی سے تعلق رکھنے والی ہے کچھ ایسے حادثات کچھ ایسے ایشوز چلے تھے جس کی وجہ سے جو اینا لڑکی ہوئی ہے ان کو کوئی زمداری کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہے انتیائی موسٹ ایڈجنٹ ہے لڑکا ویلسٹل سے اچھے خاندان سے اچھے فیم بی سے تعلق رکھنے والے کو زیادہ ترجی دے رہے ہیں مزید معلومات یا تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے نمبر دوبارہ سلیں نمبر دوبارہ سلیں نمبر دوبارہ سلیں نمبر دوبارہ سلیں میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اچھے رشتے دیکھ رہے ہیں میاری رشتے دیکھ رہے ہیں جلد رشتے کرنا چاہتے ہیں تو سلامشیدی.com سے بہتر شاید ہی آپ کو کوئی جگہ ملی گی میرا کام اللہ کے مولا کے کرم سے دینا سولہ سال پرانا کام ہے میرا میرا موبائل اپلیکیشن ہے جو چونتیس ہزار ڈانلوڈ سے اس کو ماشاءاللہ سے چونتیس ہزار تھٹی فور تھاؤزن یوز کرتے ہیں ہمارا موبائل اپلیکیشن ہماری ویب سائٹ ہے جو ڈیلی آٹھ سے دس ہزار لوگ دنیا بھر سے دیکھتے ہیں آپ دنیا کے کسی کونے میں رہنے دیجئے آپ کو جانا ہم کنیکٹ کر کے رکھیں گے ہمارا اخبار آتا ہے ضرورت رشتوں کا شادیوں کا رشتوں کا شادیوں کا میریج کا اخبار آتا ہے میٹیمونیل ایڈز کلاسیفائیڈ پیپر جس کو بولا جاتا ہے بہت ڈیمائنڈ ہے مارکٹ میں اگر آپ دو تین بجے جائیں گے تو آپ کو یہ پیپر کہیں بھی نہیں ملیں گا اللہ کا کرم ہے اتھے لوگوں کے کامہ بنے ہیں آپ بھی اس میں استعار دال سکتے ہیں دو استعار کے ساتھ ایک فری استعار دالا جاتا ہے کوئی بھی اخبار میں اس طریقے کا آفر نہیں ہوتا اللہ کے کرم سے میرے بار میں جائیں بہت زیادہ اچھا لوگوں کو جائیں کامہ بنتے ہیں میرے تین چینلز پر ٹی وی کے لائف پرورامس آتے ہیں الگ الگ وقت میں الگ الگ ٹائم پہ آتے ہیں میرا یوٹیوب کا چینلل ہے جو کافی لوگ سے جائنا ایک ایک ویڈیو ہمارے خود یوٹیوب پہ جائنا آٹھ سے دس ہزار لوگ آسانی سے دیتے ہیں انسٹریگرام کا پیج ہے وارس اپ کے گروپ ہے تقریباً باویس ہزار لوگوں کو ہم جوڑ کے رکھیں وارس اپ کے گروپ میں ایک سو پانچ گروپ ہوتے ہیں نوٹیفیکیشن سسٹم میں آپ کا ایک رشتہ ہم چونتیس پہتیس سار لوگوں ہم آسانی سے بھی جا سکتے تو اس میں کیا کرتے ہیں شورٹ ڈس کر کے بھی جاتے ڈیلی آٹھ سے دس آٹھ سے دس آپ کے جو ریکوارمنٹ ہے ہر کسی کا الگ الگ ریکوارمنٹ کوئی بلتا سعودی کا ہونا کوئی نئے ہونا کوئی سید ہونا کوئی پتھان ہونا پتھان نئے ہونا سید نئے ہونا الگ رشتوں کا الگ الگ ریکوارمنٹ ہوتا ہے تو وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کو ہم یوز کرتے ہیں ان کا رشتہ جہاں پہ جانا چاہیے وہاں تک ہم لے جاتے ہیں تو تاکہ ان کو جو ہے نا ویسے رشتے ان کو زیادہ ملتے ہیں یہ ٹیکنالوجی کا کمال ہے دماغ کا کمال ہے انشاءاللہ اتا اللہ ایک بار جھوڑ کے دیکھے گا اللہ نے چاہا تو جو ہے نا آپ کے لئے بہت اچھے کام میں آئیں گے بڑھتے ہیں فرس میریج کے لڑکوں کے رشتوں کے طرف بڑھتے ہیں یہ فرس میریج کا لڑکا ہے لڑکا ابھی ہیدرباد آئے ہوئے غور سے سنیے گا ان کی بھائی کی شادی سلامشادی راٹ کام کے ذریعے ہوئی ہے ان کے والد صاحب سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں والدہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں یہ فرس میریج کا لڑکا ہے جن کی عمر ستاویس سالہ ہے پاندس خط ہے تعلیم خبلت بیقوں میں لڑکا ریاد میں کام کرتا ہے سعودی عرب میں کام کرتا ہے ذاتی گھر ہے اون ہاؤس ہے لڑکا ابھی ہیدرباد میں دو دن پہلے شاید آج منگل یا چارشمے کو جائنا لڑکا ہیدرباد آئے وہاں ہے لڑکا ابھی موجود ہے شادی انشاءاللہ جلد سے جلد کرنے والے ہیں اور شادی جلد کرنے والے ہیں ان کو کھنٹیک کریے گا نارمل شادی رہے گی ریاد سعودی عرب میں بڑھ سے روزگار ہے لڑکا ذاتی گھر کا حامل ہے اس لڑکے کی بھائی کی شادی بھی الحمدللہ سلامشاہدی ڈاٹ کام کے ذریعے ہوئی ہے انتہائی موسٹ ارجنٹ ہے مزید معلومات ہے تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے 9177 150406 نمبر ایک بار دوبارہ سولے 9177 150406 ناظرین ایک اور فرس مررد لڑکے کا رشتہ ہے یہ بہت ہی اچھا رشتہ ہے غور سے سنیے گا دماغ الفاظ پر دیان دیجئے گا فرس مہارے لڑکے کا رشتہ جن کی عمر چھبیس سالہ ہے پانچ پانچ خط ہے تعلیم خط بیٹک ہے لڑکا ما شاءاللہ ابو دعوی میں برسل روزگار ہے انجینئر ہے لڑکا بیٹک ہے عمر چھبیس سالہ پانچ پانچ خط اور اون ہاؤز ہے فیملی ویزا موجود ہے مہانہ لگ بگ ما شاءاللہ سے دو لاکھ روپے کی آپ کی انکم ہے سیلری ہے فیملی ویزا موجود ہے ذاتی گھر موجود ہے لڑکا بیٹک ہے انجینئر ہے شادی جو ہے نا انشاءاللہ فائنل رشتہ وغیرہ فائنل جلد کرنے والے ہیں رشتہ فائنل کی بات بڑھ رہا ہوں میں شادی کو ان کو شاید دو تین میں نے ابھی تیم ہے تو بات سیت وغیرہ تیع کر کے رکھیں گے نمبر ان کا جو ہے نا نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے ڈبل نائن ایٹ فائف سیون تری ون زیرو فائف ٹو نمبر دوبارہ سلے ڈبل نائن ایٹ فائف سیون تری ون زیرو فائف ٹو ناظرین ایک اور رشتہ ہے فس ماریج کا اور سے سنیے گا لڑکا پی ایس ڈی ہے ٹھیک ہے یہ فس ماریج کا لڑکا ہے جن کے عمر وانتیس سنہ ہے پانچ آٹھ خد ہے تعلیم خابلت پی ایس ڈی زیر تعلیم ہے پی ایس ڈی کے آخری پانچ سے دن جو ہیں پانچ سے میں نے ان کے بچے ہیں اور ڈیٹ آف برد بھی برابر ہیں ان کی ڈیٹ آف برد میرے پاس موجود ہیں عمر ٹونٹی نائن ہے اور پانچ آٹھ خد ہے تعلیم خابلت پی ایس ڈی ٹھیک ہے پی ایس ڈی ماشاءاللہ بہت اچھی ڈگری مانی جاتی ہے لڑکی کے عمر صرف ونتیس سالہ ہے ان کی ڈیٹ آف برد میرے پاس موجود ہیں پانچ آٹھ خد ہے پی ایس ڈی لگ بگ جو ہیں نا پانچ سے میں نے میں ان کی پی ایس ڈی ختم ہو جاتی اور یہ جو ہیں نا ایک امریکن کمپنی میں برسل روزگار ہے سیلری وغیرہ ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے بہت اچھی سیلری ہے ان کے پاس امریکہ کا ویزا بھی موجود ہے اور کینیڈا کا پی آر بھی جو ہیں نا ان کا انڈر پروسس ہے امریکہ کا ویزا ان کے پاس موجود ہے کینیڈا کا جو ہیں نا ان کا پی آر جو ہیں نا ان کا انڈر پروسس ہے اور لڑکے کا ماشاءاللہ سے ذاتی گھر ہے اور فیملی بیگرون وغیرہ تعلیمی آفتہ ہے ان کا کوئی ایسا ریکوارمنٹ نہیں ہے بس دیندار گھرانی کی اچھی موزیس خاندان کے لڑکی جس کی عمر جو ہیں نا چوبیس سال کے آس پاس ہو کلر فیر ہو اور ماشاءاللہ جو ہیں نا کم از کم گراجویٹ ہو تو ویسے رشتوں کا زیادہ ترجی دے رہے ہیں مزید معلومات ہے تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن سیون زیرو فور فائف ایٹ ڈبل نائن فائف نائن نمبر دوبارہ سلیں نائن سیون زیرو فور فائف ایٹ ڈبل نائن فائف نائن ٹھیک ہے ایک اور فرس مہارے لڑکے کا رشتہ ہے جن کی عمر چھبیس سال ہے پانچ چھے خط ہے ڈبلوما کیا ہوا ہے ڈبلوما میکنیکل انجینئرنگ میں کیا ہوا ہے یہ ہیدرباد میں سکندرباد میں برسر روزگار ہے مہاروتی شوروں میں برسر روزگار ہے میکنیکل انجینئر ہے ڈبلوما کیا ہوا ہے اور چھبیس سالہ عمر ہے پانچ چھے خط ہے ڈبلوما میکنیکل انجینئر ہے آپ اور یہ مہاروتی کے شوروں میں برسر روزگار ہے جب سالری وغیرہ ماشاءاللہ اچھی ہے گھر یہ بچے کا بھی ذاتی ہے ان کی بھائی کی ان کے شاید بھائی نہیں ان کے مامو امی کے بھائی برابر ان کے مامو کے جو ہے نا دو مامو کے شادیاں سلامشیدی.com کے ذریعے ہوئی ہیں مزید معلومات اور تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نمبر دوبارہ سن لے ناظرین ایک اور امٹیک لڑکے کا رشتہ ہے دیکھیں آپ کو ہمارے پرام میں ہر قسم کے رشتے دے رہے ہیں بی ٹیک دے رہے ہیں امٹیک دے رہے ہیں ڈبلومہ والے دے رہے ہیں ٹیند والے بھی دے رہے ہیں ہر قسم کے رشتے آپ کو آج کے پرام میں دے رہے ہیں یہ فرس میریج کا لڑکے کا رشتہ ہے جن کی عمر چھبیس سنہ ہے پاندس خدہ تعلیمی قابلت امٹیک ہے لڑکا یہ بھی جو ہے نا ماشاءاللہ سعودی عرب میں برسر و روزگار ہے فیملی ویزا موجود ہے حیدربان میں ذاتی گھر موجود ہے مختصر فیملی سے تعلق رکھنے والا فس میریج کے لڑکا دیندار گھرانے کی لڑکی جس کا خط کم از کم پانچ 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 چھے یا پانچ سات بھی ہو کم از کم گریجویٹ ہو تو ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں ان کے والد اور والدہ سے میری ملاقات ہوئی ہیں عمر چھبیس سنا پاندس خط تعلیم خابلت امتک ہے سعودی عرب میں برسر و روزگار ہے فیملی ویزا ہے ذاتی گھر کا حاملے لڑکا دیندار گھرانے کی تحزیب تمیز والی لڑکی کو جو ہے نا زیادہ ترجیح دے رہے ہیں مزید معلومات یا تفسیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن ٹو فور سکس فائیس زیرو ایٹ ٹو سکس ایٹ نمبر دوبارہ سلیں ناظرین ایک اور فرس مائلے لڑکے کا رشتہ ہے یہ نو ڈیمائنڈ کا رشتہ ہے بغر کوئی لیندین کا رشتہ ہے عمر چوبیس سنا ہے پانچ گیارہ خط ہے تعلیم خابلت بی اے ہیں لڑکا حیدرباد میں برسر روزگار ہے کوئی متعلیبات کوئی ڈیمائنڈ وغیرہ نہیں ہے اگلے دس پندرہ دن کے اندر باہر جو شادی کرنے والے ہیں ان کو جہنا ترجی دی جا رہی ہے مزید معلومات یا تفسیلات نمبر دوبارہ سلے ناظرین ایک اور فرس مائلے لڑکے کا رشتہ ہے ان کے عمر ونتیس سنا ہے چھ فٹ خد ہے میکانیکل انجینئر ہے کینیڈا میں پی آر ہولڈر ہے ان کے والد سے میری ملاقات ہوئی تھی اہلے سنت الجماعت گھرانے کی لڑکی کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں فرس مائلے کے لڑکا عمر ونتیس سنا ہے چھ فٹ خد ہے تعلیم خابلت میکانیکل انجینئر ہے ماشاء اللہ سے کینیڈا میں بہت اچھا آپ کا جانا برسل روزگار ہے جاب بغیرہ اچھا سٹینڈر جاب ہے ان کا آپ کی جانا کینیڈا کے پی آر ہولڈر ہے فیملی ویزا بھی آپ کو جانا موجود ہے موسٹ ارجنٹ ہے مزید معلومات تفسیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نمبر دوبارہ سلے نمبر دوبارہ سلے نمبر دوبارہ سلے ناظرین ایک اور فرس مائلے لڑکے کا رشتہ ہے یہ پرغام کا آخری رشتہ رہے گا عمر آپ کی جانا ونتیس سنہ ہے پانچ پانچ خطہ تعلیم خابلیت ایمٹیک ہے اور یہ لڑکا ایمنسی کمپنی میں کام کرتا ہے اس رشتے کی جو خاص بات ہے بچہ ایک پیر سے جانا ہلکے سے پولیو سے متاثر ہے ایک پیر میں پولیو ہے جو لوگ اس رشتے کو آپ پسند کریں گے یا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کا کونٹیک نمبر ہے نائن ڈبل ایٹ فائن ڈبل فائف وان ایٹ نمبر دوبارہ ستے ہیں نائن ڈبل ایٹ فائف نائن ڈبل فائف وان ایٹ ٹھیک ہے ناظرین یہ تھا آج کا آپ نے آپ کے سلام بھی کہا سلامشدی لٹ کم کا خاص خصوصی ضرورت رشتوں کا پران اسکرین کی پیچھے جو نمبر دیکھ رہا ہے اس پر آپ ضرور کال کریے گا اگر آپ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اس نمبر پر ضرور کال کریے گا آپ نے سلام بھی کو دیجئے زیادہ اللہ حافظ